دوستو 38 انچ کمر ہے اس میں 8 انچ کی لٹک ہے دوستو یہ کیسے پوری آئے گی ہم لٹک کی سی حساب سے رکھتے ہیں ویڈیو کو آواج کیجئے کہ اس میں اچھے سے بتایا تو چلیئے ویڈیو سٹارٹ کریں ہیلو پائلز ویڈیو بیک دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک سٹیٹ پینٹ کی کٹنگ کرنا بتائیں گے دوستو کٹنگ کرنے سے پہلے آپ اس کا میزرمنٹ دے لیجئے بعد میں اس کا پروپر کٹنگ کرنا بتائیں گے تو دوستو میزرمنٹ میں سب سے پہلے 38 انچ پینٹ کی لمبائی ہے 38 انچ ہی کمر ہے 43 انچ ہپ ہے 28 انچ تھائی ہے 17 انچ کی باٹم ہے سٹیٹ پینٹ ہے یعنی کہ سٹیٹ پینٹ ہے سٹیٹ پیٹنگ میں اور دوستو ساڑے 28 اس کی انسیم ہے جس کو انسیم کے بارے میں نہیں پتا یہاں پہ سکرین پہ ایک فوٹو آ رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے اس طریقے کے یہ میزرمنٹ کو انسیم کا میزرمنٹ کرتے ہیں تو اب دوستو یہاں پہ یہ دیکھئے فیبریک ہے جو دوستو یہ جو کپڑا ہے اس کا کپڑے کی سیدھی سائیڈ ہے اس کو میں نے اندر رکھا ہے اور ایسے کنار کے ساتھ کنار کو ملا کر رکھا ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو یہاں پہ یہ میزرمنٹ دیکھئے 38 انچ لمبائی ہے تو 5 انچ میں نے ایکسٹر کپڑا لیا 38 اور 5 ایکسٹر کپڑا لیا یعنی کہ 43 چمالیس انچ یہ کپڑا ایسے لمبائی ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ یہ 3 پیس کے ساتھ ہے کپڑا کم سے کم یوز کر رہے ہیں تو اب دوستو اپنے پینٹ کی کٹنگ کریں گے دوستو ایل سکیل کو ایسے رکھنا ہے کنار کے ساتھ ملا کر اور اوپر ایک مارک کرنا ہے کپڑے کو سیدھا کرنے کا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں اپنی پینٹ کی لمبائی ہے 38 انچ ایسے دوستو ایک انچ اوپر نکال دینا ہے اس کے بعد میں اپنے لینس پہ مارک کریں گے 38 انچ لینس پہ مارک کریں گے اور دوستو نیچے بوٹم فولڈ کے لیے 3 انچ الگ سے رکھیں گے آپ 3 سے 3 رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اب دوستو انسیم اپنی ہے 38 انچ پہ یہاں سے انچی ڈیپ کو ایسے رکھیں گے 38 پہ مارک کریں گے یہاں پہ میں 38 پہ مارک کر لیتا ہوں اس طرح سے اب دوستو اس کا لٹک دیکھئے آسن یہاں پہ دوستو یہ آیا ساڑھے آٹھ انچ ٹھیک ہے دوستو تو یہ ساڑھے آٹھ انچ اس کی لٹک کافی ہے اور دوستو اب اس کا ایک ہاف کریں گے ساڑھے اٹھائیس کا سوا چودہ اور اس کے اوپر اپنے سوا دو انچ اوپر رکھتے ہوئے اس کے گھٹنے کا مارک کریں گے اب دوستو ان مارکوں کو سیدھا کریں گے سیدھا کیسے کرنا ہے اچھے سے دیکھئے گا اور ایسے کر لیتا ہوں اس طریقے سے دوستو ان مارکوں کو سیدھا کرنا ہے اور یہاں پہ ایسے کنار کو نکالنے کا ایک مارک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب دوستو اپنی اس میں تھائی ہے اٹھائیس انچ اپنے آدھا انچ کم کرتے ہوئے رکھیں گے یعنی کی اٹھائیس ہے آدھا انچ کم کر دیا تو یہاں پہ لگائیں گے اپنے ستائیس انچ پہ مارک ویسے ڈبل میں چلا گیا تو دوستو ایک انچ کم ہو گیا ایک انچ اپنے بیک کو بڑھتے ہوئے کٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک انچ یعنی کی آدھا انچ فرنٹ میں آدھا انچ کم کیا ہے دو پیس ہو جائیں گے تو ایک انچ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں نے ساڑھے تیرہ پہ مارک کیا ہے اور ڈیڑھ انچ پیچھے کرتے ہوئے مارک کرنا ہے اور دوستو ان کا ایک سینٹر لیتے ہوئے مارک کریں گے اس طریقے سے اس کو خاف میں کرتے ہوئے ایسے اب دوستو اس پوائنٹ کو یہاں سے نہ پیں گے پونے سات انچ تو یہاں پہ کنار سے پونے سات انچ رکھتے ہوئے مارک کریں گے کیونکہ اس سائیڈ میں کپڑا تھوڑا بچ جائے اس لیے دوستو ایسے مارک کیا ہے اس کا سینٹر کا جو مارک کریں گے اس طریقے سے یہاں پہ اس کا سینٹر نکل کے آئے گا دوستو بوٹم ہے سترہ انچ کی تو یہاں پہ سترہ کا ہاف ہوتا ہے دوستو ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ پہ انچی ٹیپ کو ایسے فولڈ کیا اور ہاف ادھر مارک کر دیا اور ہاف ادھر اب دوستو اس کے جو گھٹنے کا مارک کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اس پوائنٹ کو ایسے ملانا ہے اور اس پوائنٹ کو ایسے ٹھیک ہے دوستو اس جگہ پہ اس کو سیدھا کرنا ہے پھر یہاں پہ یہ مارک نکل کے آیا اب دوستو اس کو یہاں پہ ناپیں گے یہ دوستو پانچ ان سے ایک سوٹ کم ہے تو یہاں پہ رکھا انچی ٹیپ اور پانچ ان سے ایک سوٹ کم یہاں پہ بھی تو دوستو 38 کا ون فورت یعنی کی چوتھے حصے میں کمر کا میزرمنٹ ہوتا ہے تو دوستو اس کی کمر ہے 38 38 کا ون فورت ہوتا ہے ساڑھے نو انچ اور ایک انچ کا مارزن پلس کریں گے یعنی کی یہ ساڑھے دس ہوا اب سامنے کو ریڈی کرنا ہے سامنے کو ساڑھے دس انچ تو یہاں پہ اس کو پہلے سیدھا کریں گے اوپر کی سائیڈ میں اس کو سٹیٹ کر لیں گے اس طریقے سے یعنی کی ایل سکیل کو یہاں پہ ملایا ہے اور اوپر سیدھا کر لیا اب دوستو کمر ہے 38 اور ایک انچ پلس کیا ون فورت میں تو یہ ہوا ساڑھے دس ساڑھے دس پہ ایسے مارک کریں گے اور اس کو ایسے ملا لیں گے ایسے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ ایسے مارک کریں گے اس طریقے سے اور اس سائیڈ میں بھی سیم اسی طریقے سے یہ مارک پڑھنا ہے ایسے اور یہاں پہ ایسے یہاں پہ فولے نہیں اس لیے اپنے ایسے شیف لیتے ہیں اور فرنٹ کو دوستو پونہ سے ایک انچ ڈاؤن کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے دوستو اور ایسے اس کا یہ ٹراؤنڈ کرنا ہے یہاں پہ دوستو اس کی فلائی اٹیچ ہوگی سٹیٹ پینٹ ہے یعنی کہ اوپر کوئی پلیٹ بغیرہ نہیں ہے اس طریقے سے دوستو اس کے سامنے کے مارکیں پورے ریڈی اڑھاتے ہیں اس میں دوستو کراوس پاکٹ ہے تو یہاں سے اپنے سوا دو انچ ایسے کراوس پاکٹ پہ مارک کریں گے ٹھیک ہے دوستو فرنٹ کی یہاں پہ مارکیں ہو چکی ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو بیک پیس کی کٹنگ کا نام بتائیں گے تو دوستو یہاں پہ فرنٹ پورا کمپلیٹ کٹ ہو چکا ہے اب اپنے بیک پیس کی کٹنگ کریں گے بیک پیس کو کیسے کٹ کرنا ہے دوستو اس کو اس طریقے سے رکھیں گے ٹھیک ہے دوستو اور اس طریقے سے اپنے اس کے اوپر فرنٹ کو رکھیں گے ایسے اب دوستو اس کو یہاں سے ناپیں گے پورے انڈ تک سات انچ ایک سوٹ ہے تو یہاں پہ بھی سات انچ ایک سوٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو اس کا سینٹر سات انچ ایک سوٹ پہ کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اب یہ اپنا پپڑا ایک دام سیدھا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے اس کو کرنے کے بعد میں اس مارکل کو یہاں پہ اٹھانا ہے ایسے اور اس کو یہاں پہ لٹک والا اور لٹک سے آدھا انچ نیچے ایک ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے دوستو جتنا اس کو اندر کی سائیڈ میں شیپ کیا تھا اتنا ہی اب اس کو باہر کی سائیڈ میں ایسے نکال دیں گے ٹھیک ہے دوستو جس سے کہ یہاں سے پینٹ فولے گی نہیں اور ایک مارزن کا مارک الگ سے کر لینا ہے اس پوائنٹ کو ایسے ملا دینا ہے دوستو 38 انچ کمر ہے 38 کا ون فورت ہوتا ہے ساڑھے نو انچ اور ایک انچ بیک کی پلیٹ اس کے آگے دو انچ سیٹ کی جڑائی کے لیے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ اپنے بیک کو دو انچ اٹھائیں گے اور اس کو یہاں پہ ایسے ملا دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب اس کی جو تھائی ہے دوستو 28 انچ ہے یہاں پہ اپنا اتنا مارزن چلا جائے گا اور یہاں پہ اتنا اس کو ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو 28 انچ تھائی ہے اپنے ساڑھے 28 پہ مارک کریں گے تو یہاں پہ اپنے ساڑھے 28 آئے گا ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پہ اپنے سمپلی پونے دو انچ رکھیں گے اور یہاں پہ ڈیڑھ انچ اور اس کو ایسے ملا کر مارکے کو پورا کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے دوستو یہ اپنا مارکہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب دوستو اپنے ہپس کا مارک کریں گے ہپس ہے اس میں ترتالیس انچ یہاں پہ اتنا مارکہ چلا جائے گا اور یہاں پہ اتنا اس کو ایسے رکھا یہاں پہ دوستو ساڑھے اکیس اور یہاں سے ایک انچ کی لوجنگ اپنی ہپس کا مارک اس طریقے سے ہوتا ہے یعنی کہ ایک انچ ہپس سے لوج ہو دیں گے اور اس کو ایسے گراؤنڈ کریں گے ٹھیک ہے دوستو اس پہ کٹنگ ہوگی اس کو ایسے اور یہاں پہ اس طریقے سے یہ مارکہ پورا کریں گے تو دوستو یہاں پہ اپنی سٹیٹ پینٹ کی پوری کمپلیٹ مارکنگ ہو چکی ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں کٹنگ کیسے کرنی ہے اچھے سے دیکھ لیجئے تو دوستو یہاں پہ اپنی پینٹ پوری کمپلیٹ کٹ ہو چکی ہے یہاں پہ دوستو یہ مارکے کے آگے جو کٹ کیا ہوا ہے دوستو یہ ایکسٹرا کپڑا ہے تاکہ کبھی لوز کرنی ہو تو اس کپڑے کا یوز کرتے ہوئے اپنے پینٹ کو لوز کر پائیں تو دوستو یہاں پہ اپنی پینٹ کی پوری کمپلیٹ کٹنگ ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں پینٹ کی کٹنگ سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سکرائب کر لیجئے گا اور دوستو ہم فیس بک پہ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں اب تو وہاں پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام پہ رائے ٹیلر سمجھا نام سے آئیڈیا وہاں پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے ہر ایک سوال کا آنسور مل جائے گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں